آج ماشاءاللہ پانچ اگست کو ہماری انتظامیہ نے زل انتظامیہ نے اور اس میں ہمارے وقلہ بھائی بھی ذلکرن اینڈوگر صاحب سیکٹری بارسوسیجن ڈسٹک بارسوسیجن شیخ اپورا یہ بھی تصریف لے کی آئے ہمارے سیول سوسائٹی کے لوگ ہم نے اس پر پروگرام منعقد کیا بڑی شرکت کی یہاں پہ شیخ اپورا کے شہریوں نے ابھی ہم بھی ختم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تو یہ پانچ اگست کا یوم احساسال کا جو دن ہے دوہزار انیس سے جو انہوں نے وہاں پر اس کو تین سو ستر کی جو خلاف ورزی کی انہوں نے آرٹیکل کی یہ موجودہ ان کی گورنمنٹ نے مودی گورنمنٹ نے تو ہم اس کے خلاف احتجاج میں آج یہاں پر شریک ہیں اور پوری دنیا کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح سے پہلے بھی پاکستان اور انڈیا ہم اکام متحدہ میں اس کے اوپر ہماری ایک کیس بھی چل رہا ہے تو جلد سے جلد اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے وہ ہمارے بھائی ہیں ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں یہ اور ان پر انہوں نے کرفیو لگایا ہے ان کے جو وہاں پر لیڈران ہیں ان کو نظر بند کیا گیا ان کو سزائیں دی گئیں جو کہ ان ہیومن ہیں غیر انسانی رویے ہیں ان کے بہت ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے انڈیا وہاں پر تو ہم یہ آج ان کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ کا یہ ظلم یہ بربریت نہیں چلے گی انشاءاللہ کشمیریوں کا ان کا حق ملے گا پاکستان ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے ہر وقت اللہ کے فضل و کرم سے اور ہم انشاءاللہ اپنے لیڈر اپنے قائد عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ کشمیر کو ازاد کرائیں گے جد انشاءاللہ